ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ریڈ لائن اسلام آباد سٹوڈیو سے ہم تین خبروں کی اوپر آج فوکس کر رہے ہیں ایک نئے کاؤنٹر ٹیوریزم کاؤنٹر ٹیوریس کاؤنٹر انسرجنسی آپریشن کی بات کریں گے عظم استحکام پاکستان آپریشن ہم اس کی بات کریں گے کہ اس کی اوپر آپ نے کنسنسس اگر ڈیولپ کرنا ہے جس کے بغیر کوئی بھی ملٹری کیمپین کامیاب نہیں ہو سکتی تو وہ کنسنسس کیا ہم بنا پا رہے ہیں نہیں پارٹیاں اس کی اوپر مختلف آراء کا اظہار کر رہی ہیں آج ہم تینوں بڑی جماعتوں سے پوچھیں گے کہ اس آپریشن کو کروانے کے لیے اور اس کو کامیابی ساہم کنار کرنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے پاکستان پیپس پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون ایک دوسرے کا ساتھ تو دے رہے ہیں لیکن پنجاب کے اندر مسائل کافی ہیں میاں محمد نواز شریف بجٹ سیشن سے چھٹی پر چلے گئے ہیں یہ دونوں باتیں ہم پوچھیں گے رانا سناولہ سے اور پھر سوات میں قتل کے واقعے کے بعد وہاں کے حالات کیا ہیں اس کے اوپر ایک چھوٹا سا سیگمنٹ کریں گے پہلے سے ہمارے پاس بلال اثر کیانی صاحب موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کی طرف سے رکن قومی اسمبلی ان کا شکریہ علی موسیٰ گلانی رکن قومی اسمبلی پاکستان پیس پارٹی کی طرف سے آپ کا بھی شکریہ اور خورم شہداد برک صاحب رکن قومی اسمبلی پاکستان تریکین صاحب کی طرف سے آپ کا بھی شکریہ سر لیٹ می سٹارٹ و جیو کوکلی اگر آپ بتائیں کہ آپ کی پارٹی کا کیا خیال ہے ایسا کوئی آپریشن ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے جماعت کا پارٹی کا اس پہ پہلے بھی وہاں پہ آپریشن ہوئے بلکل ہم آپریشن کے اس طرح سے خلاف نہیں ہیں ہمیں آن بورڈ نہیں لیا گیا ہمارے ساتھ بیٹھا جائے مشاورت کی جائے ہماری وہاں پہ حکومت ہے گورنمنٹ ہے اسمبلی میں ہم سے بات نہیں کی گئے جماعت سے مشورہ لیں گے تو آپ ان کو کیا مشورہ دیں گے اچھا دیکھیں اس کے کچھ نہ کچھ یقیناً مقاصد ہوں گے عزائم ہوں گے ان کے کچھ نہ کچھ ہم محبے وطن پاکستانی ہیں پاکستان کی فلا چاہتے ہیں بلہی چاہتے ہیں ٹیرزم کا خاتمہ چاہتے ہیں کسی بھی حوالے سے بلکل یہ نہیں ہو کہ ان کی آرڈ میں ہمارے ورکرز کو تنگ کیا جائے جو ہماری تحریک ہے اس کو دبایا جائے یا ہمارے جو بھی تحفظات ہیں ان کے ساتھ بیٹھنا چاہیے انتظامی تحفظات تو نہیں ہے سیاسی تحفظات آپ کے زیادہ انتظامی تحفظات یہ ہو سکتے ہیں اس کا بیک لیش آئے گا پھر آپ کے لیے مسئلہ ہوگا وہاں پہ آپ کی جماعت کے اوپر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ طالبان سے ہاتھ ملانے کی زیادہ قائل ہیں 2013 سے وہاں پہ گورنمنٹ ہے 2013 میں بھی 18 میں بھی اور ابھی بھی وہاں پہ گورنمنٹ ہے پاکستان تحریک انصاف کی تو ان کو کیوں نہیں آن بورڈ لیا جا رہا ان سے کیوں نہیں مشاورت کی جاری آن بورڈ کا دیکھتے ہیں آن بورڈ سے مراد کیا دیکھیں ہماری پارٹی نے تب بھی آپریشن کی حمایت کی جب علی حیدر گلان دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے لیے تو یہ پرسنل بھی ہے جو بھی یہاں پر بیٹھا ہے کسی نے اس قرب سے نہیں گزرا جو ہم گزرے ہیں تو جب آپریشن نے آپریشن آرمی پاولی سکول کے بعد آپریشن ناؤس ہوا تو ہمارے سے سوال کیا گیا تو میں نے کہا اس آپریشن میں شاید میرا بھائی بھی شہید ہو جائے کیونکہ جب گولی چلے گی یا بماڈمنٹ ہوئے گی تو اور وہ ہوا اس کو اتنا پوش ہوا کہ ہی ہے تو فلی ٹو اغوانستان ان کو لے کے گیا تو ہم نے کہا ہم پھر بھی اس ملک کے بچوں کو جو مار دیا گیا ہے ہم اپنے بھائی کی ذات کا سوال تو نہیں کر سکتا تو ہم لارجر انٹرسٹ آف کنٹری اور اس عوام کے بچوں کے لیے ہم ساتھ ہیں اس میں صرف ایک میرا پوائنٹ بھی ہے وہ یہ ہے جو کہ میں کل پالیمانی پارٹی کی میں بھی اٹھاؤں گا اور میں یہ مشورہ بھی دوں گا ہم افواج پاکستان کے ساتھ ہیں انہوں نے بھی بہت قربانیاں دی ہیں میں یہ اور یہ میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اگر اس معاملے کو کیبنٹ سے لے کر پارلیمنٹ میں لے کر آ جائے نہ تحریک انصاف اس کی مخالفت کرے گی نہ کوئی اور جماعت کرے گی اور جو ہمارا سپاہی جب آپریشن کر رہا ہوگا تو جو سر پر کفن باندھ کر جائے گا اس کو یہ پتا ہوگا میری قوم پارلیمان میرے ساتھ کھڑی ہے جیگرانی صاحب نے جب سوات آپریشن کیا تھا پارلیمنٹ کو آن بورڈ لیا اور آپ نے دیکھا کہ کوئی بہترین آپریشن ہوا وہ کریں ہم ساتھ ہیں لیکن تھوڑا سا بھی کوئی سٹون انٹرن نہیں رہنا چاہیے چاہے وہ سنی اتحاد والے ہیں آپ بات کر کے لے کے جائیں اور تاکہ جو ہماری افواج پاکستان ہے ان کا مورائل یہاں پر کھڑا ہو پولیٹیکل وانرشپ لیکن آپ نے اناس کر دیا یہ آپریشن یہ تو پوچھتے نہیں آپ نے اناس کر دیا ایک تو دیکھئے سب سے پہلے تو یہ جو ایک بات ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں میں ایک شو سے آ رہا ہوں وہاں پہ عصد کیسر صاحب بول رہے تھے اس ٹوٹلی اپوزٹ ٹو دس تو سب سے پہلے دو پی ٹی آئے کہ جتنے موت نہیں بات وہ کیا کہہ رہے تھے لیکھئے وہ یہ کہہ رہے تھے ان کی بھی دو باتیں تھیں ایک تو وہ کہتے ہیں کہ آج وہ علی امین گنڈپور صاحب سے ملے ہیں علی امین گنڈپور صاحب اس ناؤ سینگ کہ ہم سے کوئی بات نہیں which is completely opposite to the facts ایک ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ ہوئی جس کے اندر علی امین گنڈپور صاحب was there only ایک سو فیش جو اس ایپیکس کمیٹی جو دوزار تیرہ اٹھارہ سے چلتی آ رہی ہے اس ایپیکس کمیٹی کے سارے میمران وہاں پہ موجود ہے جس میں علی امین گنڈپور صاحب بھی تھے جس میں سارے آپریشنز کی ہسٹری کا بھی ذکر ہوا جو ریسنٹ انکریس اور سرج ایٹیکس میں اس کا بھی ذکر ہوا اور آگے ایک اس حوالے سے ہی بات ہوئی کہ اس کو ہم نے مل ملا کے پورے ملک میں ختم کرنا ہے تو اس کی اوپر انہوں نے he fully supported this now اگر اپنی پارٹی کے political pressure کی وجہ سے پچھلے تین مہینوں کی طرح وہ flip stop کر رہے ہیں یا پیچھے ہٹ رہے ہیں اور ہم نے ان کو یہ بار بار کرتے دیکھا ہے پچھلے one week he is totally different behavior اگلے ہفتے وہ کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں اسلامباد پہ چڑھائی کر دوں گا ایک بس اترام مجھتے ان دونوں بات میں کوئی تضاد نظر نہیں آرہا یہ یہ بات کر رہے ہیں کہ ایپکس کمیٹی منتخب فورم نہیں ہے آپ نے انڈوز کروانا ہے منتخب فورم سے نہیں میری میری گزاری سنجیجئے but this claim جو بار بار پی ٹی آئی کری ہے ہم سے کس نے پوچھا نہیں ہم سے کس نے کہا نہیں علی مین گنڈا پوری چیف منسٹر خیبر پختونکا he was present in that so he can not state this یہ ایک اور جھوٹ ہے اگلی بات آپ ضرور کریں آپ سمجھتے ہیں کہ مزید کس مجھے ایک گزارش کنیزی ہے اب میرے میرے تینشن تو نہیں دے دی کہہ تو نہیں دیا ان کو کوئی بیان تو نہیں آیا میں بھی یہاں پہ بیٹھا ہوں کل بجٹ سیشن چل رہا تھا بجٹ سیشن کے اندر کھڑے ہو کہ اصد کیسر صاحب نے یہ بات کی خواجہ عاصف صاحب in his capacity as defense minister stood up to respond to this they did not let him speak انہیں ان کا خواجہ عاصف صاحب کو اسی ایشو کے اوپر بات کرنے انہی کا ہی جواب دے رہے تھے نہیں کرنے دیا اور یہ نہیں ہوگا اور یہ نہیں ہوگا یہ وہی رویہ تھا جو ہر ایشو کے ساتھ خواجہ عاصف صاحب نے کہا ہے کہ ہم اس کو لے کر آئیں گے پارلیمنٹ میں تو دیکھیں بات یہ ہے بات از واقعہ میرا سوال اپنے جیسے کا موجود ہے کہ آپ بات از واقعہ یعنی آپ اناؤنس کر دیں آپ اس کے اہداف سیٹ کر دیں آپ اس کا نام تجویز کر دیں آپ بتا دیں کہ کس قسم کا آپریشن ہے اور اس کے بعد پارلیمان کے پاس جائیں یہ تو پولیٹکل رونرشپ لینے کا طریقہ نہیں دیکھیں یہ بات یہ ہے ایک بات یہ ہے ہم یہ چاہ رہے ہیں یہ تو تب پتا چلے گا یہ تو تب پتا چلے گا جب وہ بتائیں گے کہ کیوں آپ تار طور پر تیرے کاربون نہیں پکڑے جانے اس میں اندار پر پڑے جانو میرے کاربون بڑے دھلے ہیں ہم یہ مشترہ دے رہے ہیں گورنمنٹ کو اپس کمیٹی میں سندھ کا سی ایم بھی تھا وہ کا وہاں پر ہمارے لوگ بھی ہوں گے ہو گیا اس کو انڈورس کرا لے پارلیمنٹ سے پہلے نہ لے کر رہے ہیں اب کرا دے انڈورسمنٹ سے یہ ہوگا کہ ہمارا اور طاقت دیکھیں نہ صرف بندوں کو لڑتی ہے دل لڑتے ہیں اور دل کو مضبوط کرنے کے لئے جب ہم کھڑے گے دیرس ہیں خواجہ آسف جی دیفنس منسٹر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو پارلیمنٹ میں لے کے جا رہے ہیں تو آپ کے خدشات جہاں وہاں پر دوروں کے جا رہے ہیں کہ وہ کس طرح کا کس لیول کا آپریشن ہوگا کیا ایشو ہوگا آپریشن کی ضرورت کیوں پڑی آپریشن کس لیے کرنا ہے کیا اخلاق نہیں ہے اس ساری چیزیں جب سامنے آئے گی تو ان کے سامنے بڑی زبردست کلیلٹی آ جائے گی اس میں کوئی ڈیٹا چاہیے معلومات چاہیے اور مہر اگراتے سامنے کوئی ایسی لمبی چوڑی یہ کوئی تین دن پر قبر پرنڈورا بوکس تو ہے پرنڈیسٹرک کے اندر ایک آئی ڈی بلاسٹ ہوئے آپ کے پانچ جوان اس میں شہید ہوئے ہیں حوالدار اکیل احمد ہیں لانس نائک محمد تفسیر اور آپ کے تین سپائی تھے حارون بلیم نوشکوف رفن اور محمد آزم خان صاحب یہ دیکھیں آپ کی پانچ جوان یہ شہید ہوئے ہیں اور یہ مستقل انکریز ہے داسو میں آپ نے دیکھا چینیز انجنیرز کا حملہ ہوا میرنشاہ تربت آپ نا کہ اکروس تیجیکٹری بڑی خطرناک ہے مطلب آپ دیکھیں کہ تقریباً ایک سو چار فیصد اٹیکس میں انکریز ہے تو وہ تو جسٹیفیکشن موجود ہے تو آپ مجھے بتائیے وہ جوان یا وہ انجنیر یا وہ پاکستانی شہری جو شہید ہوئے ہیں ان اٹیکس میں دو بی نوٹ اوئی ٹو دیم کہ یہ ریاست تحفظ کرتے ہو یا اس کے خلاف مقصد پر تو اعتراض نہیں ہے مقصد پر تو آپ کو اعتراض نہیں لیکن کار پر اعتراض ہے بلکل لیکن بڑا سوال کرنے دیجئے تو پھر سوال یہ بھی ہے کہ اس سے پہلے بھی ہم نے آپریشنز کیے ہیں تقریباً پانچ بڑے آپریشنز کیے ہیں ایک سو چودہ قریب چھوٹے آپریشنز کیے ہیں اور ان تمام آپریشنز کو چونکہ میں طویل مدد سے اس معاملے کو دیکھ رہا ہوں میں نے خود بھی کبر کیا اگزیکلی یہی ڈیویٹ ہوا کرتی تھی تو لوگ کہتے ہیں کہ اس کے نتائج وہ نہیں نکلے تو وٹسو ٹیک آل کے نتائج اگر پچھلے کامیاب آپریشن تھے اور پچھلے کسی آپریشن کو کسی نے ناکام نہیں کا ایوری بیڈی سید ہیوجلی سیکسیسفل اور پھر ہیوجلی سیکسیسفل کسی نتائج میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپریشن پچھلے والے کامیاب ہوئے تھے اس کا آپ سوات والا آپریشن دیکھ لیں دیکھیں سوات پہ پاکستان کا جھنڈا نہیں تھا ہم نے کیا پولٹیکل بیکنگ بھی تھی ریہبلیٹیٹ ہوئے لوگ اسلام باز آئے واپس گئے کوش پی آئی ہمارے نواز جوان لڑے اور وہ ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آرمی پپل سکول کے بعد جو آپریشن ہوا وہ جنرل رہیل شریف کے سکیادت میں وہ بھی آپریشن کامیاب تھا دیکھیں پشت بیک دے تالیبان میرا بھائی وہاں پر آنکھ چشمدید گواہ ہے وہاں پر کیا ہو رہا تھا ٹھیک ہے اور اوپیسلی جب یہاں سے پشت بیک کیا اغوانستان گیا جو ہائی اینڈ الکائیدہ تو بہت تھوڑی سی رہگی تھی اس ٹائم پر بیسکلی تو ٹی ٹی پی آبال قیدہ ختم ہو چکی ہے تو وہ بھی آپریشن کامیاب تھا اب یہ کیوں ہوا ہے یہ اس لیے ہوا کہ امریکہ جو ہے وہ ایک دم ایجزٹ کر گیا نہ اس نے کوئی سٹریٹیجی بنائی نہ کچھ اور اوپیسلی اس کا جو فال بیک آیا اس کا جو سپل سپل آور ایفیکٹ آیا وہ سب سے زیادہ پاکستان پر آیا اور ہم نے اس کے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہو رہی ہیں بجائے اس کے کہ ہم اس کو ابھی کٹیل کر لیں بجائے اس کے کہ ہم اس دور میں چلے جائیں دو دار آٹھ میں جب ہم روز لاشیں اٹھاتے تھے جب پولیس کے اکیڈیمیوں کو قبضہ کر لیا جاتا تھا اس سٹیج پر آپریشن کرنے سے بہتر ہے کہ اس کو ابھی ہی کر لیں تاکہ یہ جو ناسور ابھی جنم لے رہا ہے اس کو وہ کہہ کرتے ہیں نپ دا ایرل ایول ان د برڈ اس پر تو اتراز نہیں ہے نا آپ کا کہ آپ کے صوبے کے اندر زیادہ ہوگا جہاں پر آپ کی حکومت ہے صوبہ صاحب کا سان جایا جہاں پر آپ کی حکومت ہے بلوچسان میں اس کا ثرث زیادہ ہوگا تو آپ کیا کنونسٹ ہیں کہ گراؤنڈ ایسا بن چکا ہے پہلے بہت زیادہ آپریشن کیے گئے ٹائم ایڈ اگین آپریشن کیے گئے ان کا آؤٹکم کیا آیا کیا نکلا ابھی آپریشن کی میں نے پہلے بھی بات کی کہ ضرورت کیوں پڑی کیوں ہم آپریشن کرنے جا رہے ہیں اس طرح کا اس لیول کا اس کی کیا وجوہات ہیں آپریشن کی مطلب نیچر کیا ہوگی کس طائب کا ہوگا کس طرح سے کیا جائے گا اور ساری اس میں باتیں اگر مل بیٹھ کے کی جائیں تو میرا نہیں خیال بیٹھنے کے لیے تیار ہوں گے ہم تیار ہیں ہم پہلے بھی تیار ہیں آج بھی تیار ہیں یہ بلکل محض باتیں ہیں صرف میڈیا کے لیے بتانے کی کرنے کی ابھی میرے بھائی نے کیانی صاحب نے فرمایا کہ جتنے موں اتنی باتیں اسد کیسر صاحب یہ بھی انہوں نے بات تو بتائی نہیں کہ انہوں نے وہاں پہ کیا کہا یہاں پہ کونسی ایسی ڈیفرنس آگی میں نے کونسی مختلف بات کر دی ان کی بات سے دیکھیں وہ لگا کہ جیسے اسد کیسر صاحب میں شاید وہاں پہ کہتے ہیں کینی وزیر ہی کٹھا بٹھا سکتا ہے معذرت کے ساتھ آپ کینی وزیر کے لیے کٹھے ہو جاتے ہیں پاکستان کے لیے کٹھے نہیں ہوتا سر ہم جب اصل میں جب ہم اپنے رائٹ کی بات کرتے ہیں جب ہم اپنے تفضاد کی بات کرتے ہیں تو وہاں سے پھر یہ کہتے ہیں اب سپوز ہم ان کے ساتھ ہر وقت بیٹھنے کے لیے تیار ہیں پاکستان کی خواہر ہے پاکستان کے لیے ہم بالکل بیٹھنے کے لیے تیار ہیں جب فارم فارٹی سیون کی بات کی جائے تو وہاں پہ سر ایک طرف کہتے ہیں کہ آپریشن کو مسترد کرتے ہیں پھر کہتے ہیں آ کے ہمیں بتائیں یہ بھی بات مسترد سے شروع کرتے ہیں میں نے آپ سے پہلے بھی ایک آئی پیکس کمیٹی میں ڈسکشن ہوگی اور میں نے آپ کو دو ذرا واقعات اور اگر ایک بات دیکھیں اگر ایک بات ہمارے سے پہلے شروع کر دی جائے تو میں اس کو مسترد ہی کہوں گا اگر میرے ساتھ بات بیٹھ کے کی گئے میں نے پہلے ایک دفعہ بات کی ہماری ایک جمہوری جماعت ہے اور اگر اس ملک میں پچھلے دس پندرہ سال میں اس طرح کے واقعے پر کسی نے بھی نیشنل کنسیس بلڈے کا مظاہرہ کیا تو وہ پی ایم ایل این ہی ہے جس نے دوہزار تیرہ اٹھارہ کی حکومت میں نیشنل ایکشن پلان منایا جس کے نتیجے میں ضربی عزب اور عدل فساد ہے اور اس ٹائی کو بھی انوائٹ کیا گیا اور سب کو ان کالفرنس لے کے گیا گیا تو اس لیے we don't shy away from this process political ownership کے لیے جو بھی ضرورت ہوگی وہ کریں گے مگر یہ غلط بیانی نہ کریں کہ ہم سے بات نہ ہوئی آگے مزید کی ضرورت ہے یہ ہو سکتی ہے اور میرا خیال سے ہونی چاہیے اور خواجہ عاصف صاحب نے کل یہ بات کرنی کوشش کی اور ان کو روکا گیا تو آپ all parties conference کیوں نہیں بلالیتے آل parties conference بلائیں نہ دیکھیں آپ بال ان کے کوٹ میں پھینکیں اگر وہ انکار کرتے ہیں تو کس نے کہا کہ نہیں ہو رہی اب دیکھئے بات یہ ایک consultation ہو گئی اس کے بعد ایک آپریشن کا آہ کی announcement ہوئی اس کے بعد انہیں سوال اٹھائے کل فلور کے پر اصد کیسر صاحب نے خواجہ عاصف صاحب نے جواب جانے کی کوشش کی اسی discussion کو آگے لے جانے کی کوشش کی جو discussion already ایک پرس committee میں ہو چکی ہے جہاں پہ ان کے سی ایم نے اس کو fully support کیا اس کے آگے مزید discussion کی جو جائے نہیں ہے خواجہ صاحب ہمیں بے شرم بے ہیں یہاں کہنے کے لیے تیار ہوتے ہیں وہ کہہ دیتے ہیں فلور کے اوپر وہ میں نے بار بار سوال اٹھائے اس کے اوپر کہ کیا پشلے آپریشن سے کیا نکلا میں گلانی صاحب کی بات سے بالکل اتفاق کر رہا ہوں کہ those operations were successful but after the military operations civilian ownership was required in those areas میں اسی طرف اور اس پر اس کے پیس کے پی کی حکومت نے they failed in that اور یہ نہیں کی حکومتیں تھیں اور نہ صرف یہ کیا دو زار اٹھارو اور بائیس کے درمیان عمران خان نے ہی push کر کے نہیں کہا تھا کہ ان لوگوں کو re integrate کریں society میں یہ کریں وہ کریں اور انہیں معایدے کیے یا اس کا نتیجہ یہ بھی ہے that is also one factor جسی وجہ سے resurgence ہوئی ہے اس میں ساری بات صرف اتنی سی ہے کہ ہمارے مقامی local کے ساتھ ملکے ہم ان کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے کوئی پریشن کامیاب نہیں ہو سکتا میں سب میتا ہوں اور ان کی اگر ارانہ لی جائیں ان کے ساتھ ان کے تحفظات کو دور نہ کیا جائے تو میرا نہیں خیال کہ اس کے بغیر ہم کامیابی حاصل کر سکتے ہیں اتنی سی بات ہے سادی سی بات ہے بہت سمپل بات دارا خورم بھائی کو بھی شاید بات کا نہیں انتاظہ ہوگا جو ان کے سی ایم اینا وہ اندر ایپکس کا بیٹی میں کچھ بات کرتے ہیں باہر آ کر وہ اور بات کرتے ہیں اور امران خان تو وہ اور بات دلاتے ہیں یہ ان کی یہ ان کی پارٹی میں جو سینئر لیول پر یہی چیزیں چل رہی ہیں کبھی کوئی پارلی مانی لیڈر بن جاتا ہے کبھی کچھ ہو جاتا ہے کبھی کوئی انٹری ہو جاتی ہے یہ اس کے اوپر خدا کا خوف کریں یہ معصوم جانوں کا سوال ہے اس پہ ہم سیاست نہ کریں پلیز اس آپریشن کو اگر یہ ہو رہا ہے اور اگر ہم اس کو سپورٹ کریں تو پھر ہم اس کو فلی سپورٹ کریں اس پر سیاست نہ کریں فارم فورٹی سیون پہ کرو فارم فورٹی فائی پہ کرو جس مرضی پہ کرو نواز شریف پہ کرو بلاول صاحب پہ کرو امران خان پہ کرو جس مرضی پہ سیاست کرو بجٹ پہ کرو چھوٹی چیزوں کو کرو سواد میں انہوں نے پولیس ٹیشن جلا دیا اس پر کرو مریم نواز صاحبہ پولیس کی وردی پہ لیتی اس پر کرو سیاست جو مرضی کرنا ہے سیاست کرو اس آپریشن پر خدا راہم اس حرصت نہیں کرنی ایسا نہیں ہے ایسا ہر کس بھی نہیں ہے ایک چھوٹی سی بات پھر دوبارہ جیسی آپ نے فرمایا ہم کبھی ایسا نہیں کرتے کہ ہم بیعث کر رہے ہوں ایک بات کے اوپر اور اس کے خلاف ہم بات کر رہے ہوں آرگومنٹیشن ہماری اس کے خلاف ہو اور جب ووٹنگ کی باری آئی تو میں کھڑا اور گوسی کے حق میں ووٹ دے دوں یہ ڈوال پالیسی ہماری نہیں ہے بھائی جب آپ کے باتی نے ویسے یہ ہماری قطن بھی نہیں ہے کبھی بھی ایسا نہیں ہے ہم سب کی ایک بات ہے جو چیرم ہے آپ کے پارٹی کے اندر گروپنگ ہیں دیکھیں خود کہانے جنہوں وان کی ہے ایک گھر ہوتا ہے گھر کے اندر چھوٹی موٹی میری قرائے ہو سکتی ہے اور گھر بھائی کی میں اس کے اوپر بات کرتا ہوں دیکھیں میری قرائے ہو سکتی ہے میرے بھائی کی رائے ہو سکتی ہے اور جو میرا بھڑا کہے گا جو میرا سربراہ کہے گا میں تو اس کی بات مانوں گا نا میں ایک چاسی پولٹکس ہے دیکھیں آپ نے اپنے ڈیفرنٹ رکھوں گا کیا عمران خان ان آپریشنز کے حق میں پارٹی کو کیا بتایا گیا کہ ٹاک شوز میں کیا جا کے بات کریں دیکھیں تلت بھائی ان سے ملنے نہیں دیا جا رہا ملنے تک نہیں دیا جا رہا اب کنی کیسز کے حوالے سے ان سے بات نہیں کرنے دی جاری اس کے اوپر آپ کو کوئی لائن دی ہے پارٹی نے کیا بات کرنے آج علی مین گرڈا صاحب ان کو ملیں تو اس کے بعد کیا بات آئی ہے کس طرح سے بات سامنے آئی ہیں چونکہ ہمارا ہاؤس کا سیشن تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نکلیں ہیں وہاں پہ لیکن جنرل آپ کا سنس یہ ہے کہ معلومات آپ کو فرام کر دی جائیں اور ہونا بھی نہیں چاہیے ہمیں مہترز ہونا بھی نہیں چاہیے اگر ہماری چیزیں سمجھ میں آئیں گی ہم ان کے ساتھ مل بیٹ میں آپ کو honestly بتا رہا ہوں بھی حسد کیسر صاحب کہتے ہیں پہلے بات کا آغاز کرتے ہیں اس کے خلاف ہے اب ہمیں آ کے بتائیں آپ کیا کرنا چاہتے ہیں this is not the way and also to miss state کے کئی کنسلٹیشن نہیں ہم نے کسی سے نکال نہیں don't miss state facts آگے yes یہ ایسا issue ہے جس کے اوپر جتنی political ownership ہو کام ہے جس کے اوپر آپ بار بار discussion کر سکتے ہیں but don't do this اگر میں دوسری بات کر پاؤں آپ اس کو اپنا point بھی سامنے لائیے گا یہ معاملہ صرف PTI کا نہیں ہے KP سے اور بھی آوازیں اس کے اگنسٹ آرہی ہیں عوامی نیشنل پارٹی نے اس کے اطراز کیا ہے جی یو آئی نے اس کے اطراز کیا ہے تو میں نے کسی وجہ سے all parties conference کی بات کی تو آپ کو یہ ownership میں آپ کو ری سٹیٹ کہ 2013 سے 2018 کے اندر بھی یہی exactly جو آپ بات کریں نواز شریف صاحب نہیں کی تھی اور ہماری جماعت نے اس کی مثال پہلے بھی قائم کیا اور آئندہ بھی کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم یہ نہ کریں اس operation کے حالے سے یقیناً ہو سکتی ہے اور یقیناً جتنی political ownership ہوگی ان علاقوں میں خاص طور پر جہاں پہ operations ہوں گی cross party اتنا بہتر ہوگا مگر دیکھئے جو بات آپ نے کی نا کہ عمران خان صاحب کے انہیں behavior پر انہ نے کہا کہ انہیں کبھی ایسا نہیں کیا میں ایک اور واقعہ بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا جو بہت relevant ہے بالا کوٹ incident کے بعد آپ کو یاد ہے کہ ایک briefing ہوئی تھی پارلمنٹ کے اندر عمران خان کی ego نے اس کو as prime minister اجازت نہیں دی تھی کہ وہ اس briefing میں جا کے بیٹھے جو کہ opposition وہاں پہ بیٹھی وی opposition leader بیٹھے میں they've always shied away from this اور آج بھی میں ان سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ تسلیم کریں کہ وہاں پہ علیمین گندہ پور صاحب گئے وہاں پہ یہ بات ہوئی انہوں نے اس کو support کیا اب اگر you are reconsidering یا you feel that there are some facts that you still want clarity on that is a different matter آپ political discussion چاہ رہے ہیں in parliament outside parliament that's a different matter but don't come and say کہ جی اندر تو یہ بات نہیں ہوئی تھی this is wrong کوٹ کے اوپر تو ان کا ایک بیان بھی نہیں آیا علی امین گندہ پور صاحب کا ایک بیان بھی نہیں آیا اور اگر اپی سی اپنا ابھی اسد کیسر صاحب کے ساتھ میں ایک شوہ پہ تھا جہاں پہ انہوں نے علی امین گندہ پور صاحب کے ساتھ ملاقات کے بعد اگر پہلے بلالی جاتی حال پارٹی کانفرنس بلالی جاتی لانچنگ سے پہلے ہفتہ پہلے بلالی اگر آپ اس کو اس پوائنٹ پہ امفیسائز کریں میں نے پہلے کہا تھا کہ یہ putting the cart before the horse doesn't really make sense یہ سارا کام پہلے کرنے کا تھا بجھلا رہی that is government's responsibility پہلے کر لیتے اسیمبلی میں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر اگر ہم پہلے debate نہیں 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 اگر یہ پہلے debate کر لیتے نا اس پہ ایک نیا انہوں نے پندورا باکس کھول لینا تھا عجیب چیزیں بات نکلنی تھی وہ ہونے سے پہلے ایک gun مت جانا تھا دیکھیں فیصلہ ہوا ہے انہیں بتائیں کہ یہ اس کے ٹی و آرز ہوں گے اس طرح ہم کریں گے یہ اس کے یہ اس کے اہداف ہوں گے اور اس طریقے سے ہم کریں گے اگر ہم اس کو پہلے چھڑے نا یہ وہ اتنا سنسٹیو معاملہ ہے کہ انہوں نے تو جا کے سو باتیں کرنی تھی سو ٹی وی شو پہ کرنی تھی دیکھیں کہ ہر چیز میں کسی چیز کی سیکرسی بھی ہوتی ہے یہ کوئی عام چیز نہیں ہے یہ ایک ایمپورٹنٹ ایشو انہوں نے ایک فیصلہ کیا اب اس کے ٹی و آرز ہمیں ان کیمرا سیشن میں بتا دیں سرکتہ 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 سیمپلی ہے تہشیدگردی کی لہر ہے across the country we have seen a resurgence something has to be done آپ اس کو ازمِ عزت زرکاب کا آپ نے نام دیا ہے but people expect this the people who have died expect this the people who are scared expect this citizens of this country expect this ہی ہماری ضرمداری ہے ریاست کی انہوں نے ریاست کی درے اپ نے اسھی معاملے کو سیاسی فوٹبال نہیں منائی جائے گا کیونکہ بغیر کنسنسس کے ایسی آپرہ آپ سستین نہیں کر سکتے اور ایسی آپریشن سٹارٹ نہیں ہو سکتی اگر پلیٹیکل فوٹبال چلتا رہے گا ہوفولی دیکھ مونٹ ہیپن پروگرم ہمارا جاری ہے آئیے ناظرین اب ہم بات کر لیتے ہیں میہ محمد نواز شریف کی سیاست کی ہمیں رانہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جائن کیا ہے جو مسلم لیگ نون کے سینئر ریپیزنٹیف ہیں رانہ صاحب السلام علیکم جی وعلیکم شلام رانہ صاحب آپ گاڑی میں بیٹھے ہوئے کدھر جا رہے ہیں جی میں اسلام آباد آ رہا ہوں نواز شریف صاحب کدھر جا رہے ہیں میہ نواز شریف صاحب نہور میں ہے کہیں نہیں جا رہا ہے اور انشاءاللہ یہی وہ بطور صدر پی ایم ایل 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 جو ہے وہ اپنا رول آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ بڑا برکود انداز سے وہ اسے ادا کریں گے اب آئیں گے انشاءاللہ یہ آنے والے دن کب آئیں گے یہ آنے والے دن کب آئیں گے یہ آنے والے دن کب آئیں گے آنے والے دن کب آ چکے ہیں اب جیسے ہی بجٹ کمرالہ جو ہے وہ گذرتا ہے تو اس کے بعد سبھی لوگ جو ہے وہ ہمارے جو سینئر نیڈے شیپ ہے تو اسے تھوڑی فرصت ہوگی تو انشاءاللہ پھر پارٹی بیٹھ کے اپنا لاحے عمل اس کو مرتب کرے گے جنران صاحب اگر آنے والے دن آ چکے ہیں تو میہ نواز شیر صاحب چھوٹی پہ کیوں چلے گئے ہیں چھوٹی پہ تو بالکل نہیں گئے آج بھی جو ہے وہ مرڈل ٹاؤن جو پارٹی آفسس ہے وہاں بے کموں بے شروع میں کوئی بانچھے گھنٹے وہاں بے گھا رہے ہیں بجٹ سیشن سے چھوٹی لیا ہے نا جی بجٹ سیشن سے چھوٹی لیا ہے نا نے نہیں بجٹ سیشن سے جب یہ بوٹنگ کا برحالہ آئے گا تو وہ جب ضرورت ہوگی تو انشاءاللہ ضرور آئے گے ویسے قرم پورا ہو افسریت ہو تو ہر کسی کہا نا کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن برحال اگر ان کی ضرورت محسوس ہوئی تو وہ انشاءاللہ ضرور بوٹنگ میں حصہ لیں گے تو ابھی تک اتنا تاتل کیوں ہے کیونکہ رانہ صاحب سیاستدان جو ہے اس کو ہر وقت سیاست میں متحرک رہنا پڑتا ہے آپ بھی سینئر سیاستدان ہے آپ بھی اسلام آباد لاہور کا سفر کرتے ہیں پھر فیصل آباد جاتے ہیں دوسری جماعتیں ان کے جو قائدین جو ہیں آپ پاسفلی زرداری صاحب کو دیکھ رہے ہیں تمام تر اپنے صحیحت کے معاملات کے باوجود وہ اپنا کام کر رہے ہیں مولانا فضل رمان جو ہے بھاگم دوڑ کر رہے ہیں تو ہر لیڈر جو ہے اپنے قد کاٹ کے باوجود کام کر رہے ہیں تو میاں صاحب جو ہیں ان کے بارے میں صرف یہ خبری کیوں چلوائی جاتی ہے کہ متحرک ہوں گے بھرپور کردار ادا کریں گے یہ سن سن کے اب تو ہیڈلائنیں بھی ازور ہو گئی ہیں کیا مسئلہ کیا ہے نہیں دیکھیں مطلع صاحب معاملہ صرف یہ ہے کہ میاں صاحب جو ہیں وہ اپنی جو ان کی ایکٹیوٹیز ہیں ان کے مطلق وہ اگر میڈیا میں ساری چیزوں کو کور نہیں کرتے یا کرواتے تو اسے یہ دے جائے کہ جی بلکل وہ کوئی ایکٹیوٹی نہیں کر رہے تو یہ بالکل غلط ہے اور میرا خیال ہے کہ پارٹی پریزنٹ کے طور پر یا پارٹی قائد کے طور پر یہ کوئی مناسب ہی نہیں لگے گا کہ وہ جن حکومتی معاملات میں وہ پارٹی کی وفاق میں اور پنجاب میں حکومت کو وہ گائرنس دے رہے ہیں یا ان کو مشابرت دے رہے ہیں یا اپنا ایکسپیرنس دے رہے ہیں تو ہر بات جو ہے وہ آ کے جو ہے وہ میڈیا میں کور کی جائے یا بتائی جائے کہ آج انہوں نے یہ کہا ہے آج انہوں نے وہ کہا ہے وہ پرائیم مستر وفاق میں اور ان کی ٹیم ساری اور اسی طرح سے میڈم مریم لباس صاحبہ صبح میں وہ ٹھیک کام کر رہے ہیں اور وہ اپنے کام کی ان کی کوریج بھی ہوتی ہے باقی اس میں جو رہنبائی جو معاملات بیاں صاحب کے حوالے سے ہوتے ہیں اس میں وہ روزانہ کی بنیاد پر ان کو وقت بھی دیتے ہیں اور اگر کسی معاملے میں مداخر کی ضرورت ہو مداخر بھی کرتے ہیں اور آج بھی انہوں نے اس بات کو جو ہے وہ ان کے پیشن ادھر تھی اس کے اوپر وہ مشابرت کر رہے ہیں کہ جو پارٹی کی گورنمنٹس ہیں وہ پاک میں بھی اور پنجاب میں بھی ان میں پارٹی کو مزید جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے وہ پارٹی گورنمنٹ میں جو ہے وہ شامل کیا جا سکتا ہے تاکہ پارٹی کا جو کلر ہے وہ ایک پولٹیکل گورنمنٹ کے لیے جتنا ضروری ہے وہ ضرور دونوں حکومتوں میں نہ تو میاں صاحب جو کام کر رہے ہیں اس کا مطلب وہ ٹھیک کام کر رہے ہیں صرف یہ کہ اس کی تشہیر نہیں ہو رہی ہے یہ فرما رہے ہیں نا جی میں بلکل وہ کافی ان کی مسروفت ہوتی ہے اس حوالے سے اور روزانہ جس طرح کوئی پانچھے گھنٹے وہاں پہ جو ہے وہ پارٹی آفس میں جو گزارے ہیں تو سارا وقت وہ وہاں پہ مسروفت تھے تو اس میں تو اگر وہ سارا کام چیز کر رہے تو پھر مزید بھرپور کام کیا کریں گے مزید بھرپور کام یہ ہے کہ کو پارٹی لیول پہ جو میٹنگز ہیں جس طرح سے ہماری سی سی ہے سی ڈی وی سی ہے تو ان کی میٹنگز اور اس میں پارٹی کا جو کتارسز ہے پارٹی نے آگے کس طرح معاملات کو آگے لے کے جانا ہے تو اس کی اوپر ایک یعنی ایک مشابرت جو ہے وہ ہم اور اس کے مطابق جو ہے وہ پھر ایک لاحامل بنا کے انشاءاللہ طلباتی پر آگے پڑے گے اگر آپ کو ایک لیلی پیپلز پارٹی کے ساتھ معاملات کے بارے بتا دیجئے کہ جو خبر شپی ہے اس کے مطابق تو آپ نے پنجاب سے مطلق ان کے معاملات مان لیے ہیں میں نے پنجاب حکومت کے ایک بڑے اہم رہنمار سے بات کی تو انہوں نے کہا جی کہ یہ خبر جو ایک اچھے بڑے اخواہ یہ درست نہیں ہے اس قسم کی کوئی انڈسٹیننگ والپ نہیں ہوئی ابھی ایک پیپلز پارٹی کے ایک ریپیزنٹیف سے بھی میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی کہ پنجاب کے اندر کوئی معاملات ہمارے تیہ نہیں ہوئے ہم نے کچھ زیادہ چیزیں ان سے مانگی بھی نہیں تھی تو میں آپ سے جانا چاہوں گا کہ پنجاب میں پھر کیا ہوا اتنی بات چیت گفتو شنید اور اتنی تجزیوں کے بعد دیکھیں تعلیٰ صاحب گورنمنٹ میں چھوٹ چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں لوگوں کی مجبوری ہوتی ہے اگر ایک آدمی کسی حلقے اس کو ریپریزنٹ کر رہا ہے تو اس کی مجبوری ہے کہ اگر اس حلقے میں جو ہے یہ پروجیکٹس دیے جائیں اور یہ گلہ شکوہ دیتا ہے تو یہ مطالبات آپ نے پھر باقاعدہ مانے ہیں ان کے مطالبات ہمارے اپنے لوگ بھی اس طرح کے مطالبات بجٹ کے موقع پہ کرتے ہیں انہوں نے کیے ہیں ان کا پی ایس ڈی پی یعنی پبلک سیکٹر ڈیویلمنٹ پروگرام جو ہے اس میں تھوڑا یہ تھا کہ اس کو اوپر مشاورت کم ہوئی ہے تو مزید جو ہے وہ ہمارے ساتھ بیٹھا ہے انفرشنیٹلی رانہ صاحب کیونکہ ٹریول کر رہے ہیں تو یہ ہیزرڈز آف ٹریولنگ ان ٹاکنگ ان پروڈکشن بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا ناظرین اب ہم سوات کے معاملے کی طرف چلتے ہیں جہاں پر ایک ٹورسٹ کے قتل کے بعد ایک جیب و غریب صورتحال ڈیویلمپ ہوئی ہے وہاں پہ ہم نمائندے سے جانا چاہیں گے کہ اس وقت صورتحال کیا ہے آئے ناظرین اب ہم آپ کو سوات کے معاملے پر لیے چلتے ہیں جہاں پر ایک ٹورسٹ کے قتل ہو جانے کے بعد حالات خراب ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ بیس جون دوہزار چوبیس کو یہ واقعہ پیش آیا ایک شخص جو پنجاب سے گیا تھا اس کے اوپر یہ الزام لگا کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے توہین رسالت یا توہین مذہب کا مرتقب ہوا ہے اس کے شواہد اکٹھے نہیں کیے گئے اس کے بعد مقامی طور پر اعلانات کا سلسلہ شروع ہو گیا اس شخص کو جس جگہ پر یہ موجود تھا پولیس نے اپنی کسٹڈی میں لیا اس کے بعد پولیس اس کو تھانے میں لی گئی چونکہ اعلانات ہو چکے تھے لوگ مشتل تھے انہوں نے اس جگہ پر جا کر تھانے میں سے اس شخص کو پکڑنے کی کوشش کی پھر اس کو باہر نکالا پولیس نے ریزسٹ کیا تھانہ جل گیا بیچ میں گاڑیوں کو بھی جلا کر خاک کر دیا گیا پھر اس شخص کو گسیتا سڑکوں پر اس کو قتل کیا اس کے بعد اس کی لاش کو آگ لگا دی اب حالات وہاں پر بہت خراب اور پیچیدہ ہیں اس کے بارے میں جو خبریں بنی دنیا بھر میں وہ بہت منفی تھی پاکستان کے امیج کو بہت برے طریقے سے نقصان پہنچا یہ اس کے علاوہ ہے جو اس شخص کے حقوق کا معاملہ ہے جس کی اوپر پولیس تفتیش کر رہی ہے کہ یہ واقعہ کیسے ہوا واقعہ تنجو الزمات لگے ان کی صحت کیا ہے لوگوں کی گرفتاریوں کی بھی خبریں ہیں اور سوات جو پاکستان کا ٹورزم حب کے طور پر جانا جاتا ہے اب اس کے بارے میں جو امیج بنا ہے وہ بہت ہی خطرناک اور اندوناک ہے اور انتہائی منفی ہے شاب الدین ہمارے نمائندہ سوات سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں اور ان سے ہم اس واقعے کے بارے میں پوچھتے ہیں بہت شکریہ شاب الدین یہ بتائیے گا کہ اس واقعے کے بعد کی صورتحال اس وقت کیا ہے جب آپ سے بات کر رہے ہیں جی یہ واقعہ سوات کے سیاحتی علاقے مدین میں پیش آیا تھا بیس جون کا ہی دن تھا کہ یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہوتل کے مالک کے مطابق یہ جو شخص تھا جس کا نام محمد سلیمان ہے سیالکوٹ کا یہ رہائشی تھا یہ اٹھارہ جون کو اس کے ہوتل میں آیا تھا اور اس نے جو بکنگ کرائی تھی وہ دس دن کیلئے کرائی تھی لیکن دوسری ہی دن یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا اس حوالے سے ہوتل کے مالک مقامی افراد اور پولیس کی جو بیانات سامنے آئے ہیں وہ یہی ہیں کہ اس شخص پر یہ الزام لگایا گیا کہ اس نے قرآن مجید کی بیحرمتی کی اس کو آگ لگایا اوراق کو پاڑا تو اس کے بعد سے جو ہے ہوتل کے جو لوگ تھے انہوں نے اس پر احتجاج کیا اور اس کو ہوتل سے نکالا گیا اس کے بعد جب وہ لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ واقعہ پیش آیا ہے تو اس کے بعد سے بازار میں لوڈ سپیکر کی ذریعے یہ علانات کیے گئے اور اس دوران پولیس بھی پہنچ گئی ہے اور پولیس کا یہ کہنا ہے کہ پولیس نے لوگوں کے حجوم سے اس شخص کو جو ہے اٹھا کر گریفتار کیا اور اسے تانے منتقل کیا لیکن اس کے بعد سے لوگوں کا ایک بڑا حجوم تانے کے گرد جمع ہوا اور انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ اس ملزم کو جو توہین مذہب کا مرتقب ہوا ہے ان کے حوالے کیا جائے لیکن پولیس کی جانب سے انکار کیا گیا اس کے بعد ہوای فائرنگ بھی کی گئی اور کچھ سویلین زخمی ہوئے اور اس دوران پھر جناو گئے راو کا آغاز شروع کیا گیا اور جو تانے کا گیٹ ہے اس کو تھوڑ کر لوگ اندر داخل ہوئے پولیس کا یہ کہنا ہے کہ ان کے کئی گاڑیوں کو نظر آتش کیا گیا اسی طرح تانے کو بھی آگ لگا دی گئی اور اس کے بعد جو ملزم تھا جو توہین مذہب کا مرتقب ہوا تھا مبینہ طور پر اس کو وہ اپنے ساتھ لے گئے اس پر تشدد کیا اور اس کے بعد اسے گسیٹ کر جو ہے جو سرپل کہا جاتا ہے اسے کالام روٹ پہ وہاں پر لے جا کر اس کو مار دیا گیا اور اس کو آگ لگا کر اس کو جو ہے جلا دیا گیا اور اس کے بعد سے جو صورتحال تھی وہی تھی کہ لوگوں میں یہ خوف تو ہوتا کہ اس واقعے کے بعد جو ہے سوات میں امن و امان کے صورتحال پیدا ہو سکتی ہے لیکن اس واقعے کے بعد جو ہے کوئی اس طرح کا واقعہ پیش نہیں آیا کیونکہ جو مذہبی جماعتیں ہیں جو علاقے کے آماعیدین ہیں انہوں نے اس حوالے سے بڑا مصبت کردار ادا کیا یہی وہ وجہ تھی کہ امن و امان کے صورتحال جو ہے وہ پیدا نہیں ہوئی یہ بتائی گا کہ آپ نے ذکر کیا کہ قتل کیا جانا والا شخص جی تھا وہ ٹورس تھا اور ٹورزم کا یہ سیزن بھی ہے تو ٹورزم کی اوپر اس کا کیا اثر پڑا ابھی تک جی دیکھیں بلکل یہ جو شخص تھا جس کا نام محمد سلیمان تا سیال کورٹ سے آیا تھا اور بلکل یہ ٹورسٹ ہی تھا اسی لیے ایک ہوتل میں اس نے قیام بھی کیا تھا اور اس واقعے کے بعد یوں لگ رہا تھا کہ یہاں پر جو سیاحتی سیزن ہے اس پر کافی منفی اثرات پڑیں گے لیکن بلکل جو ہے سواد میں جو سیاحت تھے وہ اس وقت بھی موجود تھے اس رات جب یہ واقعہ رنما ہوا تھا تو اس وقت تڑی دیر کیلئے پولیس نے سیاہو کو روکے رکھا تھا لیکن اس کے بعد سے ان کو اجازت دی گئے جب روٹ کل گیا اور اس کے بعد سے اب بھی ہم دیکھ رہی ہیں کہ سیاہو کے ایک بڑی تعداد جو ہے وہ سواد میں آ رہی ہے اس طرح کا کوئی واقعہ جو ہے سامنے نہیں آیا ہے کہ یا ہوتل بن بن کیا گیا ہو یا کوئی سیاہ جو ہے وہ یہ کہہ کر کہ حالات جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے وہ یہاں سے چلا گیا ہو تو سیاہ موجود بھی تھے موجود بھی ہیں اور اب بھی ہم دیکھ رہی ہیں کہ مسلسل سیاہ جو ہے وہ سواد میں آ رہی ہے مالم جببہ میں بھی آ رہی ہے مدین کالام بہرین اور دیگر جو سیاہتی علاقے ہیں سواد کے وہاں پہ سیاہو کی بڑی تعداد آ رہی ہے اور سیاہ جو ہے حسین نظارو اور سوہان موسم کو خوب انجائے کر رہے ہیں لیکن بڑا معاملہ جو انصاف کا اس واقعے کے ساتھ جڑا ہوا ہے اس کے اوپر بھی ہمیں توجہ دینی چاہئے تو جو قانونی کاروائی جس میں سے کچھ کا آپ نے ذکر کیا اب وہ کیا ہو رہی ہے اور آنے والے مراحل کیا ہے اس قانونی کاروائی کے آج بلکل قانونی کاروائی کی حوالے سے میں یہ بتاتا چلوں کہ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنا دی گئی ہیں اور اس پی انویسٹیگیشن سواد بادشاہ ذرت خان جو ہے وہ سربراہی کر رہے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ دو مختلف ایف آئی آرز جو ہے وہ درج کی گئی ہے پولیس کی مدعیت میں ایک جو مارا گیا شخص ہے محمد سلیمان اس کے خلاب جو ہے توہین مذہب کا جو مقدمہ ہے وہ درج کیا گیا ہے اور اس کے برعکس جو مشتہل مظاہرین تھے جنہوں نے جلاو گیراو کیا اور جو شخص تھا اس کو مارا تو ان کے خلاب بھی قتل اقدام قتل سرکاری املاق کو نقصان پہنچانے اور اسی طرح انصدادی دیشتگردی ایکٹ کے تحت ان کے خلاب مقدمہ درج کیا گیا ہے اور اس ایف آئی آر میں انچاس افراد کو جو ہے وہ نامزد کیا گیا ہے اور دیگر جو نامعلوم افراد ہیں ان کی تعداد دو ہزار سے لے کے پچیس سو تک ہے اب تک جو پولیس نے کانفرم کیا ہے تو بائیس ملزمان کو جو ہے وہ گریفتار کیا گیا ہے اور آج انہیں عدالت میں بھی پیش کیا گیا انصدادی دیشتگردی کی عدالت میں اور پولیس کی جانب سے درخواست کی گئی کہ انہیں پندر روز کے ریمان پر جو ہے ان کے حوالی کیا جائے لیکن جو عدالت تھی تو دس روز جسمانی ریمان پر بائیس ملزمان کو پولیس کے حوالی کیا گیا ہے دوسری طرف جو ہے پولیس کی جانب سے پکڑ دکڑ کا سلسلہ جاری ہے مزید پانچ مشتبہ افراد کو بھی حراست میں لے لیا گیا ہے لیکن روی گریبتاری ابھی تک سامنے نہیں لے گئی ہے اور اس وقت صورتحال یہی ہے کہ پولیس کی جانب سے ویڈیوز کی ذریعے سی سی ٹی فوٹیجز کی ذریعے یہ معلوم کیا جارہا ہے کہ کون لوگ جو تھے وہ جلاو گے راو اور جو مرتقب شخص تھا توہین مذہب کا اس کے قتل میں ملویس ہے تو ان کی تلاش جاری ہے شاہ وزین بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا ناظرین ہماری طرف سے ایک کچھ اجازت چاہتے اللہ حافظ